سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور اس بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجئے ہمارے لیٹیسٹ ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے گرون پران میں ہے لکھا گالی دینے والوں کے لئے ہندو دھر میں بتائی گئی ہے یہ سجا نمسکار دوستوں سواغت ہم سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستوں آج کے سمعے میں گالی دینا بہت سدھارن سی بات ہے ہر چھوٹی بات پر گالی نکلتی ہے چاہے بیعکتی دوستوں کے ساتھ ہو یا گصے میں ہو یہاں تک کی خوشی بھی ہو تب بھی گالی دے دیتا ہے گالی دینا آپ مان جاناک ہے اس سے بیعکتی کے اسطر کا پتہ چلتا ہے گالی دینے والا بیعکتی اپنے سنسکاروں اور سکھا کے پریچائے دیتا ہے ان سب باتوں کو الگ رکھ کر بیعکتی گالی دیتے سمعے کچھ بھی نہیں سنچتا جب آپ بات کرتے ہیں تو کیوال بات کرنا نہیں ابھی تو آپ کا پورا پریچائے ہے واسطوں میں گالی سننا کسی کو پسند نہیں لیکن منوس سے گصے میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس پرکار کے سبتوں کا پریوک کر رہا ہے گالی دینا منوس سے کی بھاسہ سلی کا حصہ بن گیا ہے دنیا میں کوئی ایسی جن جاتی نہیں ہے جہاں گالی نہیں دی جاتی ہے ہاں الگ الگ جگہ پر الگ پرکار کی گالیوں کو گلت مانا جاتا ہے ایک سوت کے انوسار یہ ابھی سامنے آیا ہے کہ گالی دینے سے کسی بھی سمسچہ کو جھلنے کی چھمتہ بڑھ جاتی ہے یا منوس سے ادھیک حیمت سے جیون کی ویشم پریشتیوں کا سامنا کر سکتا ہے پرانتو اس کی آر میں اب سب دبولنا یا ابھاتر بھاسہ کے پریوک کرنا بیقتی کی اچھے سنسکاروں کا پرچائے نہیں دیتا گور کیا جائے تو ماں بھارت جیسے مہا کابیہ میں جس میں اتحاس کے سب سے بڑے یودھہ کورنان ہیں اس میں بھی کسی بھی پرکار کی گالی کا پریوک نہیں ہوا ہے اتنا بھی سر یودھہ اتنی مارکار بھائنکار کروت اگنی میں جل رہے لوگ بھی ایک دوسرے کے لیے گالیوں کو پریوک نہیں کرتے تھے دراصل گالی دینا بھی کسی کو سریرک رپ سے پرتاریت کرنے سے کم نہیں ہے یہاں موقع کھینسہ ہے گالیوں کے جریعے آپ دوسرے بیقتی پر اپنی جیوہ سے پرہار کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیمنا اسطر کی بھاسا کا پریوک کر کے اپنے اشکچت ہونے کا بھی پریچائے دیتے ہیں موسیقی